اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے ان کو انگتوں پر یہ فارق ہیں لوگ سب سے پہلے دمہ داری میری خود کی ہے پولس لائن جو ہے اس کو مکمل طور پر متارک ہونا چاہیے یہ تو گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید وحال بڑھتے ریپ کیسز بڑھتی ڈکیتیاں بڑھتے مرڈرز عوام کو تحفظ پناہم کون کرے گا آئی عوام سے ہی جانتے ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ بھی نہیں ہے پولیس بھی نہیں ہے کوئی دارہ بھی نہیں ہے تو عوام کو خود سوچنا ہوگا اور اپنا تحفظ عوام کو خود کرنا ہوگا تحفظ سب سے پہلے ہمیں ہمارے گھر سے ملنا چاہیے سب سے پہلے ذمہ داری میری خود کی ہے میری بین کیسے ڈریسنگ کریے میری ماں کیسے ڈریسنگ کریے اس کو دیکھنا ہے لوگ بعد میں پہلے آپ گھر سے شروع کریں اس کے بعد آپ کو ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا عوام کو تحفظ سب سے پہلے دن انسان کو اپنا تحفظ خود کرنا چاہیے اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لاغو ہے کہ وہ عوام کا خیال کرے ہر طریقے سے ان کو اس فسیلٹیز دے جو یہاں پہ مرڈڈ ہو رہے ہیں اور چھوڑی ڈکیٹی ہو رہی ہے اس کا سب سے بہترین علیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری پولس ہے پولس لائن جو ہے اس کو مکمل طور پر متارک ہونا چاہیے اور مکمل طور پر اس کو کافنا ہماری حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان کو پیسے سیرری اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کریں تحفظ وہ کیسا بھی ہو گورنمنٹ نہیں دینا ہے یہ تو گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ اس قابل ہوگی اور کب وہ مطلب ان چیزوں کو سمجھے گی عوام کا اصل دکھ جو ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ میرا خیال ڈائی تین سال ہو گئے ہیں تو ابھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ اصل میں عوام کا پرابلم ہے کیا ایسا یہ ہے کہ جو خود حکومت مانگنے والی ہو وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی ٹھیک ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے ان حفاظتوں میں یہ فارق ہیں لوگ تو عوام کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اور اس کے بعد عوام نے خود کرنی ہے اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان سید فہات کو اجازت حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئے سوال کے ساتھ